لاہور میں زمنی انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے پولیس اور پاک فوج نے زمداریاں سنبھال لی پاک فوج کے جوان پولنگ سٹیشنز میں انتظامی زمداریاں نبھا رہے ہیں اس بار میں تفصیلات کیا ہیں؟ عمر جاوید سے جان لیتے ہیں عمر جاوید بتائے گا کیا انتظامات کے یہ گئے ہیں سیکیورٹی کے؟ زمنی انتخابات کے لیے لاہور بھر میں گیانہ ہزار سے زائد پولیس ہیلکار جو ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ پاک فوج جو ہیں وہ بھی پولنگ سٹیشنز کے اوپر زمداریاں انجام دے رہی ہے کیونکہ تقریبا دو سو سے زائد حساس پولنگ سٹیشنز ہیں اس لیے جو حساس پولنگ سٹیشنز ہیں اس کے اوپر نا صرف تین جگہ پر چکنگ کی جا رہی ہے بلکہ خاردار تارے لگا کر اس روڈ کو بھی بلوک کر دیا ہے میں صرف ڈیالسنگ کالیج پہ موجود ہو اگر آپ دیکھ سکے اور آپ کو کیمرمن دکھا سکے تو ایک پکٹ جو ہے وہ بلکل انیشل لگائی گئی ہے جہاں سے جب ووٹر آتا ہے تو اس کو وہاں پہ اس کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسری پکٹ ہے جہاں پہ خاردار تارے لگا کر اس کو یہاں پہ دوبارہ سے لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے فیزیکلی جس کے بعد تیسری پکٹ جو ہے وہ انٹر ہونے ہوتے وقت ہے کہ جو شخص اندر داخل ہوگا اس کو دوبارہ ریچ ہے کیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس آیا شناختی کارڈ اور تمام دستر ویزادیاں اس کا یہاں پہ ووٹ ہے کہ نہیں اور اس کے بعد پھر اندر جو ہے اسی طرح سے انتظامات کیے گئے ہیں اندر سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی بد نظبی ہوتی ہے اس کو بھی مونیٹر کیا جا سکے ڈی ای جی آپریشنز لاہور شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ مسلسل جو حساس پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے ان سے جو متصل سڑکے ہیں وہاں پر گشت کیا جا رہا ہے اور ڈالفن کو زیادہ مترک کیا گیا ہے تاکہ امن و مان کی صورتحال شہر میں بھی قائم رہ سکے ساتھی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی پولنگ سٹیشن کے اوپر یا کسی سڑک کے اوپر یہ شکایت ہوگی کہ کسی امیدوار کے جو حامی ہیں وہ اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں یا گھل گڑاپا کر رہے ہیں یا ہولڑ بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نہ صرف امیدوار کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا بلکہ جو لوگ کر رہے ہیں ملوث ہوں گے ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اسی حوالے سے سختی جو ہے پوائنٹس ایس او پی جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں اور ان اس کے اوپر عمل درامت کرانے کو یقینی بنایا جا رہا ہے عمر جعوید یہ بتائے گا جس طرح یہاں پہ آپ نے ابھی بھی بتایا اور کچھ دیر پہلے جو ہمارے باقی ساتھی ریپورٹرز مختلف جبوں پہ موجود ہیں سیکیورٹی کے لیے موبائل کا بار بار ذکر کیا گیا کہ موبائل کو لے جانا منع قرار دیا گیا ہے کیا وہ پولنگ بوت کے اندر جہاں پہ پولنگ کامل جاری ہوگا وہاں پہ لے جانا منع ہے یا یہاں پہ جہاں پہ آپ موجود ہیں ان اطراف میں بھی موبائل کا رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوت کے اندر موبائل لے جانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کی ممانیت ہے یعنی جب آپ ایک یہ سامنے گیٹ لگا ہے یہ پولنگ سٹیشن ہے مستر کا اگر آپ کو دکھا سکے کیمرو میں تو جب آپ اس سے اندر داخل ہوں گے تو یہاں سے موبائل فون اندر لے جانا جو ہے وہ منع ہے اس کے بعد اندر جب آپ جائیں گے تو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہیں جو آپ کو بتائیں گے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں بہت شکریہ عمر جاوید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کریں